اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خضر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چائنل کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹاپ فائیو کرکٹ نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ ہے پی ایس ایل دو ہزار بائیس کی حوالے سے کہ پی ایس ایل جو فیبری اور مارچ میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دورہ اسٹریلیا جو ہے وہ بھی فیبری اور مارچ میں ہو رہا ہے دو ہزار بائیس میں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس ایل اب دو ہزار بائیس کا کب ہوگا اور نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے اینڈ سیل کے میچز کو لے کر ایک بیان جاری کیا اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے محمد عامر کے حوالے سے جو ہمارے چیپ سیلیکٹر محمد وسیم ہے وہ محمد عامر کے حوالے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور نمبر فور پر جو خبر ہے وہ خبر ہے وہ سری لنکا کے حوالے سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیتا کہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی خبر نمبر ون کی جانب جو کہ پی ایس ایل دو ہزار بائیس کی حوالے سے ہے یعنی کہ پی ایس ایل کا جو ساتھوں آڈیشن ہونا ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ چار ہے کہ پی ایس ایل کے درمیان دورہ اسٹریلیا آ رہا ہے اور اسٹریلیا کا دورہ ہم میس نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹریلیا بہت بڑی ٹیم ہے اور بیگ ٹو ہے اور انڈیا اور اسٹریلیا میں سے کوئی بھی ایک پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے ہے تو پاکستان کے لیے تمام ٹیموں کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور اسٹریلیا پاکستان کا دورہ کر رہا ہے فروری اور مارچ میں اسی وجہ سے پی ایس ایل کو فروری اور مارچ مارچ سے ایک مہنہ آگے لے کر جانے کی سوچ رہا تھا پی سی بی لیکن اس وقت آئی پی ایل ہے اور بڑے بڑے پلئر آئی پی ایل کو چھوڑ کر نہیں آتے اسی وجہ سے جو پی سی بی نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک مہنہ پہلے پی ایس ایل کروائیں گے فروری اور مارچ میں اسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور اس سے پہلے جنوری میں ہم پی ایس ایل کروائیں گے اور جنوری کے انڈ میں ہم پی ایس ایل کو ختم کریں گے اور جو اسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ فروری کے پہلے ہفتے ہی پاکستان میں لینڈ کر جائے گی اور پی سی بی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اسٹریلیا کو کوئی بات ایسی نہیں کریں گے کہ ہم آپ دورہ دورہ پاکستان آگے لے کر جائیں یا ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے ہم پی ایس ایل کو ایک مہنہ پہلے کروائیں گے جنوری میں کروائیں گے اور فروری اور مارچ میں اسٹریلیا پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اور ابھی پی سی بی کی اسٹریلیا ان کرکٹ بورٹ سے بات ہو رہی ہے ابھی مکمل یہ تہہ نہیں پایا کہ شاڈول میں کتنے میچز ہوں گے اور ہمارے ذراعہ کے مطابق ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تین ہی ٹی ٹونٹی میچز ہوں گے اور تین ہی او ڈی آئیز ہوں گے اور تین ہی ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے جو اسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے فروری اور مارچ میں اس سے پہلے جو ہے اسی سال دوہزار اکیس میں انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور نیوزی لینڈ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جب اسٹریلیا پاکستان کا دورہ کرے گا اور یہ دورہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ تو جو سائیکل بنا ہوا ہے دوہزار اکتیس تاکہ وارڈ کپ چیمپئن ٹرافی اور ٹی ٹونٹی وارڈ کپ کے حوالے سے اس میں پاکستان بھی فل کوشش کر رہا ہے کہ ایک ٹی ٹونٹی وارڈ کپ پاکستان کو ہوسٹنگ کے لیے مل جائے اور اگر یہ اسٹریلیا کا دورہ کامیاب رہتا ہے تو پاکستان کو امید ہے کہ پاکستان کو ایک ٹی ٹونٹی کی ہوسٹنگ مل جائے گی اور اسی وجہ سے پی سی بین کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی رسک اس ٹور میں نہیں لیں گے ہم پی ایس ایل کو جنوری میں کروائیں گے اور فروری اور مارچ میں جو ہے وہ اسٹریلیا پاکستان کا دورہ کرے گا تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی خبر نمبر ٹو کی جانب جو کہ محمد عامر کے حوالے سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہم نے کال بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہمارے ایم ڈی وسیم کان ہے انہوں نے کہا ہے کہ محمد عامر کے ساتھ ہم بات کریں گے اور محمد عامر کے ساتھ بات کر کے انہیں ٹیم میں واپس لے آئیں گے اور اس سے پہلے بابا رازم جو پاکستان ٹیم کے کپتان ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں محمد عامر سے خود بات کروں گا اور محمد عامر کو ٹیم میں واپس لے کر آن گا آج جو ہے وہ محمد وسیم جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں وہ بھی نکل کر سامنے آئے اور ان کا کہنا ہے کہ محمد عامر سے ہم بات کریں گے اور انہیں بٹھائیں گے مس بالاک اور وقار یونس کے ساتھ اور ساتھ بابا رازم بھی ہوں گے اور ان کی صلاح کروائیں گے اور انہیں ٹی ٹونڈی وارڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے کھیلنے کے لیے رازی کریں گے اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے لیکن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ یہ کب بیٹھا ہوگی یا کب محمد آمیر ٹیم میں واپس آئیں گے یہ لگ رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کا جو دورہ ہے اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ کب محمد آمیر ٹیم میں واپس آ رہے ہیں لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں لگ تو یہی رہا ہے کہ ٹی ٹونڈی وارڈ کپ میں شاید محمد آمیر نہ آئے لیکن جو دورہ ویسٹ انڈیز ہے اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ محمد آمیر سے بات کی جائے گی کہ آپ آپ وقار یونس اور جو مس بالاکہ ان کے ساتھ صلاح کر لیں اور ٹیم میں واپس آئیں لیکن جب وہ محمد آمیر کا کال جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا اس کے حالے سے محمد آمیر نے کہا کہ میں نے جب ٹیسٹ میں ریٹائرمنٹ لی تھی تو یا میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ٹیسٹ میں واپس کبھی نہیں آوں گا اور ٹی ٹونٹی اور او ڈی آئی میں جب میں نے ریٹائرمنٹ واپس لی ہے تو یہ میرا پکا فیصلہ نہیں ہے جب میرے ٹیم منجمنٹ کے ساتھ وقار یونس اور مس بالاکہ کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا جب یہ جائیں گے تو پھر میں ریٹائرمنٹ واپس لے لوں گا اور جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ محمد آمیر سے ہم بات کریں گے اور ٹیم منجمنٹ کے ساتھ ان کی صلاح کروائیں گے اور انہیں ٹیم میں واپس لے کر آئیں گے تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی خبر نمبر تھیری کی جانب جو کہ اینڈرو رسل کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اینڈرو رسل کا کہنا ہے میں نے دنیا میں بہت زیادہ لیگے کھیلیں گے آئی پی اے لوگی بیگ بیش ہوگی بی پی اے لوگی سی پی اے لوگی اور اب میں پی اے سیل کھیل رہا ہوں پہلے بھی میں پی اے سیل کھیل چکا ہوں اسلامہ بار یونائٹڈ کی طرف سے اور وہاں میرے بہت زیادہ دوست ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھار کی لیگوں میں اتنی ٹاف بولنگ اور اتنے اچھے بولر نہیں ہوتے جتنے پی اے سیل کے بولر ہیں اسپیسلی جو پیسر بولر ہے فاسٹ بولر پی اے سیل میں بہت زبردست بولر ہیں اور دنیا جان کی لیگ میں اتنے بڑے سٹرانگ بولر میں نے کبھی نہیں دیکھے جتنے کے پی اے سیل میں دیکھیں اس کے بعد جو خبر نمبر فور ہے اس کی جانب ہم چلتے ہیں کہ فارپ ڈیو پلیسی نے ایک بیان جاری کیا ہے لیگوں کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم لیگیں کھیلتے ہیں یا جو ممالک لیگیں کرواتے ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خراب کر رہی ہیں یہ لیگیں جو ہے اور ہم دیکھیں تو فوٹبال میں پہلے بہت زیادہ میچز ہوا کرتے تھے اب وہ فوٹبال کے انٹرنیشنل میچز بہت کام ہوتے ہیں اور لیگیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح سے ہمیں ڈا رہے کہ یہ کرکٹ بھی کہیں لیگوں کے نظر نہ ہو جائیں انٹرنیشنل میچز روک نہ جائیں اور آپ آئی سی سی کو اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ تمام ممالک سے کہیں کہ وہ سال میں ایک لیگ کروانے کے بجائے وہ دو سال میں ایک لیگ کروائیں یعنی کہ ایک سال میں ایک لیگ کروائیں اور دوسرے سال وقفہ کریں اور تیسرے سال لیگ کروائیں یعنی کہ ایک سال میں ایک لیگ اور دوسرے سال میں وقفہ ہو آئی سی سی کو ایسا کرنا چاہیے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ پر یہ بہت اثر پڑ رہا ہے اس کا کہ فاپ ڈیو پلیسی بہت ہی اچھے انسان ہیں اور انہوں ہیں اب وہ لیگیں ہی کھیلتے ہیں انٹرنیشنل تو نہیں کھیلتے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بیان بہت ہی اچھا دیا ہے کہ لیگیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خراب کر رہے ہیں لیسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں تمام فینز کو انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کوش اے نہ ملے کیونکہ صرف لیگیں ہی دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے اور ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے کہ جو اے بی ڈیویئرز ہیں وہ بہت بڑے سٹار پلیئر تھے اور ابھی تک وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں لیگیں وغیرہ کھیل رہا ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ لیگ کہ میں آئی پی ایل جا کر کھیلوں گا اور بھی بڑی بڑی لیگیں کھیلوں گا اگر وہ لیگیں وغیرہ کھیل رہے ہے تو اس کو چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلے اور جس طرح معمد آمیر کا بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آئی پیل اور دوسری لیگوں کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیے اسی طرح تو بڑے بڑے پلیئر جو ہیں وہ لیگوں کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کو چھوڑ جاتے ہیں اور ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے پاپ ڈیوپلیسی کی بات بہت ٹھیک ہے کیونکہ لیگوں پر ایک آئی سی سی کو ایکشن ضرور لینا چاہیے اور چلتے ہیں ہم اپنی آج کی خبر نمبر پانچ اور آخری خبر کی جانب جو کہ سیری لنکا کے نیٹوور کرنا انگلینڈ کا اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ سیری لنکا کا جو ٹوور انگلینڈ کا ہے وہ خطرے میں پاڑ گیا کیونکہ سیری لنکا اور کرکٹ بورڈ نے جو تمام کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ کرکٹ بورڈ سے یہ موازنہ کر دیئے 38 کھلاڑیوں نے کہ آپ ہماری تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہیں حام کرکٹ кіھ ہے مراہم کرکٹ بلکل نہیں کھلیں گے ہم ہماری تنخواہیں بڑھا ہے آ AMrolle� یہ صاف کہہ رہی ہے کہ سیری لنکا کی طرف سے کرکٹ نہیں کھلیں گے یا آپ ہماری تنکواہیں بڑھا لیں اور امید کرتے ہیں کہ آج شوہ آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ